کورونا سے بہت زیادہ پربابت تیرہ زلوں کی سی ایم یوگی آیتنات نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمکشہ کی ازوران نہ انہوں نے ضروری دشاہ نردیش دی سی ایم نے کہا کہ مہاراشتر کے ساتھ دکشن بھارت کے کچھ راجیوں میں کورونا کے چلتے حالات خراب ہوئے اور ایسے میں وہاں رہنے والے یوپی کے لوگوں کے باپسی ہو سکتی ہیں پنچائت چناؤ بھی چل رہے ہیں اور ایسے میں یہ چوہتے پونے دن ہے پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ٹیم ورک سے اس لڑائی کو جیتا جائے گا اور بڑھتے کورونا سنکرمن کے بیچ مدھان منتری موڈی آج ایک بار پھر دیش کے علاگ علاگ راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چرچہ کریں یہ موڈی کورونا کے بڑھتے ماملوں پر مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھا کریں اس بیٹھا کائیو جن شام ساری چھے بجے ہوگا سی ایم یوگی بھی اس میں شامل ہوں گے بیٹھیک میں پی ایم موڈی کی اور سے سخت نردیش بھی دیے جا سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھائرت میں کورونا کے ماملے یہ تیلی جاری ہے اس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سار سو چھتیس نائے ماملے سامنے آئے ہیں اور چھتیس لوگوں کی جانگی ہیں یوپی گرازدانی لکھنوں میں کورونا نے تمام پرانے ریکارڈز توڑ دی ہیں ہمارے دو سریوں کی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا کنیکٹ ہیں انبوہ شکلہ لکھنوں سے اور ابھینا شتیواری ڈلی سے پہلے ہم انبوہ کے پاس چلتے ہیں انبوہ لکھنوں سے تو روز ہی نئے ریکارڈ توڑنے والے کیسے سامنے آ رہے ہیں سنکھیاں سامنے آ رہے ہیں اور اب نائٹ کرفیو کا اعلان بھی ہو گیا ہے لیکن کیا یہ میزرز یہ جو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں قدم اٹھائی جا رہے ہیں یہ ورطمان میں تیزی سے فیل رہے سنکھرمنٹ کو روکنے میں سکشم ہو پائیں گے دیکھیں بلکل جس طریقے سے لگاتار یہ معاملے بڑھ رہے تھے پہلے گیارہ سو گیارہ سو اٹھاسی اور پھر تیرہ سو تینتیس معاملے ایک ساتھ جب سامنے آئے لکھنوں میں پھر مکہ منتری نے جو بیٹھا کی تیرہ زیلوں کے جو ڈی ایم تھے ان کے ساتھ جہاں پر کیسز ہر دن سو سے زیادہ آ رہے تھے اور پھر وہاں ایکٹیو کیسز پانسٹر سے زیادہ تھے یہ سافتہ اور پر مکہ منتری نے کہا کہ یہ ڈی ایم تھے کریں گے کہ وہاں پر سکول کالیج بند کرنے ہیں یا نہیں کرنے اور نائٹ کرفیو وہاں لگانا ہے تو کس طریقے سے وہ نائٹ کرفیو لگا جائے گا مکہ منتری کی اس بیٹھاک کے بعد سب سے پہلے لکھنو کے جو ڈی ایم ہے ابھی شیخ پرکاس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات نو بجے سے کل ہر دن صبح چھے بہے تک یعنی یہ سولہ اپریل تک جاری رہے گا اور اس دوران سیچوئیشن کو ریویو کیا جائے گا دیکھا جائے گا کیا نائٹ کرفیو سے جو ماملے ہیں ان میں کوئی کمی آتی ہے سب سے مہترپونڈ یہ ہے کہ یہ نگری چھتر کے لیے یعنی نگر نگم کا جو چھتر ہے کہ وہاں کے لیے یہ پابندیاں رہیں گی یہ نائٹ کرفیو رہے گا گرامین علاقے میں یہ نہیں رہے گا کیونکہ وہاں پنچا چھنا ہو رہے ہیں اور ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا وہاں پر لوگ سنکرمیت نہیں ہیں کیا وہاں پر کیسز نہیں ہیں کیا وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریں گے تب کورونا کا سنکرمن نہیں بڑھے گا تمام ساری باتیں ہیں کہ نائٹ کرفیو لگانے کا کیا اوچت ہے کیا فائدہ ہوگا اسی کو ریویو کرنے کے لیے تقریباً ایک ہفتے کا وقت لیا گیا ہے پہلے ایک ہفتے نائٹ کرفیو لگا کر دیکھا جائے گا کہ اس سے کیسز میں کتنی کمی آ رہی ہے بلکل بلکل انبو آپ نے ایک اور بھی میتوپون بات کہی آپ نے کہا کہ گرامیل کشتروں میں یہ پرتیبند بھی لاغو نہیں رہے گا یہ صرف نگر نگم کے کشتر میں رہے گا جبکہ چناؤ پنچائے چناؤ کا زیادہ اثر میں گرامیل کشتروں میں دکھائی دے گا وہاں پر لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے چناؤ پرچار کے لیے چینوا سنگھ کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے نامانکن کے لیے وہاں سے نکلیں گے زیادہ لوگ تو کیا وہاں پر کسی پرتیبند کیا ہوشکتہ نہیں ہے جیسے کہ ہائی کوٹ نے آدیش دیا یہ تمام سوال ہیں عویناش کے پاس چلتے ہیں عویناش کب بیٹھک کریں گے آج پردان منتری مکہ منتریوں کے ساتھ کس طرح سے بیٹھک ہوگی اور مول وشے کیا ہوگا پردان منتری مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کونفرینسنگ کے جریعے بات چیت کریں گے اور جو مول وشے ہوگا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے کورونا سنکرمڑ کو روکنے کے لیے تمام سارے راجے پریاست کر رہے ہیں کس طریقے سے کیندر سرکار کی ضرورت ہے اور ویکشینیشن کس طریقے سے چلا ہے کیونکہ پردان منتری کا پورا جور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکشینیٹ کیا جائے زیادہ زیادہ لوگوں کو ٹھیکہ دیا جا سکے اور اسی لیے لگاتار کیندر سرکار کی یہ کوشش ہے کہ کورونا کی جو گائیڈ لائن سے اس کا تو پالن ہوتا رہا ہے لیکن ساتھ میں ویکشینیشن کو بھی تیجی لائی جائے ویکشینیشن بھی تیج کیا جائے اور جس طریقے سے معاملے آ رہے ہیں اس کو لے کر سواست منترہ لے اس کے علاوہ نیتی آیوک کے جو صدست ہیں ڈاکٹر وی کے پول جو کی کوڈینیٹ کر رہے ہیں تمام ساری چیزوں کو وہ بھی لگاتار بتا رہے ہیں کہ آنے والے جو سبتہ ہیں وہ کافی مہتپور ہے کیونکہ کیسز کافی زیادہ اچھال رہے ہیں اور لوگوں کے احتیاط برتنے کی شکت ضرورت ہے اور اسی لیے لگاتار بار بار اپیل بھی کی جاری ہے اور آج جب پردان منتری کے ساتھ بیٹھا ہوگی مکھی منتری ہوگی تو پردان منتری بھی اپنی اور سے کوئی نہ کوئی بات جرور کہیں گے اور اس طریقے سے جو تمام سارے راجیوں میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر بھی اپ ڈیٹ لیں گے کہ راج کس طریقے سے پریاس کر رہے ہیں کیسز کو روکنے کے لیے بہت بہت دنیواد آپ کا اویناش اور بہت دنیواد آنوبر شکلہ بہت ہی مہتپورن اور ضروری اپ ڈیٹس ہماری درشکوں کو دینے کے لیے کورونا کے سنکمر سے جڑی ہوئی اور اس پر روک تھام کی اپائیوں سے جڑی ہوئی لکنو اور وارانسی میں آج راہ سے نائٹ کرفیو کا اعلان ہو گیا سولہ اپریل تک جی ہم دو آت نو بجے سے سبے چھ بجے تک نائٹ کرفیو لاغو رہے گا نگرک شیطر میں آگے بڑھتے ہیں آج سے یوپی میں فوکس ویکسینیشن شروع ہوگا فوکس ٹیکہ کرن شروع ہوگا پینتالیس بج سے اوپر سبی شیطروں کے کرمچاریوں کو ٹیکہ لگے گا رہری پٹری والوں اور دکانداروں کا بھی ویکسینیشن ہوگا ٹیچر ایڈوکیٹ اور بینک کرمچاریوں کو بھی ویکسین لگے گی سبھی زلوں کے لیے نردیش جاری کر دیے گئے رہری پٹری والے اور دوسرے کشتروں میں کام کر رہے لوگوں کے لیے بھی نردیش جاری کر دیے گئے فوکس ویکسینیشن کیا جائے گا ٹیچرز کا ایڈوکیٹ کا وکیلوں کا پترکاروں کا رہری پٹری والوں کا الگ پرتشتھان کے سنچالکوں کا دکانداروں کا مطلب یہ کہ پہنٹالیس ورش سے اوپر جتنے بھی کرمچاری، ادھکاری، پروفیشنلز ہیں ریڑی پٹری والے ہیں ان کا ویکسینیشن کیا جائے گا اس کو نام دیا گیا فوکس ویکسینیشن فوکس ٹی کا کرن تو یہ بہت مہتپون ہوگا کورونا کی روک تھام کے پریاسوں میں یہ ایک اور مہتپون پریاس اب پردیش میں بے کابو ہوتے کورونا سنکرمن پر اور الاباد ہائی کورٹ نے بڑا آدیش دیا ہائی کورٹ نے سبھی کے ویکسینیشن اور نائٹ کرفیو پر سرکار کو بیچار کرنے کو کہا ہے ساتھی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ پنچائے چناؤں میں نامانکن اور چناؤ پرچار میں بھیڑنا ہو ساتھ ساتھ کورونا کی گائیڈ لائنز کا پہلن کیا جائے کسی بھی جگہ پر بھیڑ کو تیتر بیتر کیا جائے اور ساتھی ایسی جگہوں پر سو فیصدی لوگوں کا ماسک پہننا ضروری ہے پولیس اور زلا پرشاہ سن اسے سنشت کریں کورونا سنکرمن کو لے کر داخل ایک یاشکہ پر آج پھر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنوائیں اس وقت پریاغراز سے ہمارے پاس ہے پریاغراز سے بڑی خبر ہے لگاتار دوسرے دن ایک ہزار سے زیادہ کورونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک ہزار چھے تر معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں چھے مریضوں کی موت کی خبر آ رہی ہے چوبیس گھنٹے میں سات ہزار سات سو اٹھتر لوگوں کے سیمپلز لیے گئے پچھلے سال پانس سو اگلی بڑی خبر لٹنا اسے ہے کورونا کے برتے ستنکرمان کو لے کر بیجیپی کے اپ چناؤں میں بیجیپی کے چناؤں پلان میں بدلاؤ دکھائی دیر آئے پنچائے چناؤں میں بڑی جن سباں نہیں کریں گے بیجیپی نے دار چھوٹی چھوٹی جن سباں کر کے ووٹرز کے بیج جائے گی بیجیپی پہلے بیجیپی کی تیاری سبھی وارڈز میں جن سباں کرنے کی تھی لیکن اب بڑی جن سباں نہیں ہوں گی چھوٹی چھوٹی جن سباں موسیقی